ان سنیکس کو بنانے کے لیے تین ادر درمیانے سائز کے آلو جن کو اُبا لیا تھا میں نے ان کو میش کر لیا ہے میں میشر کا استعمال کر رہی ہوں آپ کانٹے کی مدد سے کر سکتے ہیں یا ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کیا 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کڈی لار میرچ 1 ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسال 2 ٹی بل سپون ہرہ دھنیا باری کٹ کیا ہوا یہ سارے مسالیں شامل کرنے کے بعد اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اگر آپ زیادہ سپائس پسند کرتے ہیں تو ہری مرچے بھی باریک چاپ کر کے وہ اس میں ایڈ کر دیں اب اس میں شامل کیا 2 ٹی بل سپون کانٹ فلور کانٹ فلور یا چاول کا آٹا دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہوں تو آپ لوگ اس میں شامل کر دیں قادم ٹھیک مسال اب تین ادد انڈے لیے ہیں جنہیں پہلے ہی میں نے اُبال لیا تھا اب ان کو باریک سلائس میں کاٹ لینا ہے بالکل باریک سے اس کے سلائس کر لینا ہے تو یہ انڈے جو ہیں سلائس میں کٹ چکے ہیں اب نیکس ٹیپ ان کو اسیمبل کرنے کا ہے ایک ادد آلو والا کٹلس دیا اب اس کے اوپر رکھا انڈے کا ایک سلائس اب اس کے اوپر رکھانا ہے نیکسٹ آلو کا کٹلس اور ان دونوں کو آپس میں بائن کر دینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح اس کو سیٹ کر لینا ہے اب نیکس ٹیپ اس کو فرائی کرنے کا ہے ایک ادد پین میں آئل لیا ہے جو کہ ون فورت کپ کے برابر ہے یہ جو کٹلس ہیں یہ دیپ فرائی نہیں ہوں گے ہم انہیں شیلو فرائی کریں گے مطلب کہ تھوڑی سی گھی میں انہیں فرائی کریں گے اب ایک ادد انڈا لیا ہے اس کو میں نے پہلے ہی بیٹ کر لیا تھا اب اس میں یہ ڈپ کیا اپنا کٹلس اور ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کر دی جانا ہے یہ سارے کٹلس میں نے ایسے ہی بنا لیا تھے ان کے اندر انڈا رکھ کے ان کے چھوٹے چھوٹے سینڈویچ بنا لیا ہے سب کو ایسے ہی انڈا لگا کے فرائی کرنا ہے ایک منٹ ان کی ایک سائٹ کو پکایا ہے فلیم میڈیم ٹو لو ہے بہت زیادہ فلیم کو ہائی پہ نہیں رکھا ایک منٹ کے بعد ان کی سائٹس جو ہیں وہ ٹرن کر دی ہیں تقریباً ایک منٹ ہی اس کی دوسری سائٹ کو پکانا ہے تو بس یہ جو ہمارے انڈے والے کٹلس ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اب ان کو ایسا ایسا سب کو باہر نکال لیا یہ گولڈن ڈراؤنڈ ہو چکے ہیں چکے ہیں موسیقی